بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈے بیالوجی چپ نمبر ٹوینٹی ڈینے اور کروموسومس کے اندر آج ہم ڈینے ایز ایریٹی مٹریل پڑھیں گے ڈینے ایز ہیریٹی مٹریل اس سے پہلے ہم نے کروموسومل تھیوری کروموسومل تھیوری اف انہیریٹنس پڑھا تھا اس سے پہلے ہم نے کروموسومل تھیوری اف انہیریٹنس جس کے اندر ہم نے والٹر سٹن کا کام اور ٹی ایچ مارکن کا کام شو گیا تھا جس میں یہ کوشش کی تھی بتانے کے کہ کروموسومس جو ان سے ہیں وہ بیسک کے لیے کریکٹریسٹکس سے ان سے اورگنیزم کی وہ کیری کرتے ہیں لیکن بیسک کے لیے کروموسومس کے پیچھے جو مین کہلیں کہ کوڈنگ کہلیں کہ جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ دینے کے اندر سٹور ہوتی ہے سو کروموسومل اور دینے میں کیا فرائے گا what is difference between دینے اور کروموسومل ہم سلتر سائٹ پہ دسکس کر لیتے ہیں پر زمپل یہ ہے دینے اور یہ ہے کروموسومل سو دینے کہلیں کہ سیکنس او نوکلوٹرائٹس ہوتا ہے سیکنس او نوکلوٹرائٹس ہوتا ہے سیکنس او نوکلوٹرائٹس ہوتا ہے اور جبکہ اس کے اندر دینے کتنا ہوتا ہے بھلا 40% پلس پروٹین جو سیکسٹی پرسنٹ پروٹین ہوتا ہے یعنی اس کے اندر کروموسومل کے اندر دینے بھی 40% موجود ہوگا سیکنس او نوکلوٹرائٹس ہوتا ہے اور سیکسٹی پرسنٹ پروٹین ہوتا ہے جس کے پر یہ جوڑے ہوئے ہوتا ہے جو کندسیشن کا پروسس ہوتا ہے گر آپ کو یہاں تو ہم نے شروع شروع میں پڑا تھا لیکسر کے شروع میں اس کے لئے دینے جو ہے ایک 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 ہے پرسنٹ اینسائے دنیوکلیس ٹھیک ہے اینڈ کان آٹ بی سین کان آٹ بی سین ٹھیک ہے جبکہ جو کروموسومز ہیں یہ بھی پیزنٹ ڈینے پہ ہوتے ہیں پیزنٹ ڈینے او صرف یا نوکلیس یہ نوکلیس کے اندر ہوتے ہیں بٹ سین اونلی وین سیل ڈوائیڈز ٹھیک ہے وین سیل ڈوائیڈز یعنی جب سیل ڈوائیڈ ہونا ہوتا ہے اسی ٹیم اس میں کروموسومز ہمیں نظر آئیں گے یعنی ثریت لایک سٹیکچرز ہیں جبکہ ڈی ای نظر نہیں آتا مطلب وہ بہت چھوٹا سا مالیکیول ہے تو اسے دیکھنے کے لیے آپ کو الیکٹرون میکرسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے یا پھر مزید ٹیکنکس ہوتی ہیں اس کے ذریعے دیکھا جاتا ہے جبکہ کروموسومز کو آپ میکرسکوپ میں دیکھ سکتے ہیں اور کروموسومزوں سے وہ ڈیوین کے دوران نظر بھی آتے ہیں صحیح یہ چھوٹا تھا فرق ہے کروموسومز اور ڈی ای نے ویسے جو کروموسومز ہیں یا ڈی ای نے ہی کروموسومز کو بناتا ہے ٹھیک ہے اور جو پروسک تو اسے ہم کنڈنسیشن کہتے ہیں جس میں جو ڈی ای نے کے کرومتین فائبرز ہوتے ہیں وہ کنڈنس ہوتے ہیں مطلب ہسٹون پروٹنگ کے مطلب وہ وائنڈ اپ ہوتے ہیں اور پھر ان کا ان کی آگے کوائلنگ ہوتی ہے سپر کوائلنگ اس کے بعد جاگے ہم پاس کروموسومز آتے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلے ہم پڑ چکے ہیں مزید اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے سو آج ہم ڈی ای نے ای ڈی ای ڈی ٹی مانڈ پڑیں گے سو ڈی ای نے کا ملدہ جب سیل نون ڈوائڈنگ فیز میں ہوگا دیکھے جب سیل نون ڈوائڈنگ فیز میں ہوگا جبکہ ہم کروموسومز کی بات کرتے ہیں تو اس کا ملدہ یہ کہ سیل جو ڈوائڈ ہو رہا ہے اسٹم کروموسومز نون ڈوائیڈنگ سٹیج کے انتے ہیں صحیح تو اس کے پر بہت سینٹس نے کام کیا ڈیا نے ہیریڈیٹ پنچل پروف کرنے کے لئے لیکن جو سب سے زیادہ کہہ لیں کہ مشہور ہوا ہے سب سے پہلا ایویڈنس جو پہلی ایویڈنس آیا تھا ہیریڈیٹ نیچر کا وہ گریفت نے دیا تھا ٹھیک ہے فریدرک گریفت ٹھیک ہے اس کا بڑا مشہور کہہ لیں کہ واقعی کی تجربہ تھا چوہوں کے اوپر ٹھیک ہے اس نے کہہ کیا تھا کہ ایک نیمونائی ٹھیک ہے یعنی سٹیفلوگوکس نیمونیا کہہ جانسا ہے نا اس نیمونیا ٹھیک ہے یہ بیکٹیریہ ہے اور ویچ کاز نیمونیا ٹھیک ہے جو کہ کیا کاز کرتا ہے نیمونیا کاز کرتا ہے ٹھیک ہے ان ریٹس ٹھیک ہے کس کو پرکاز کرتا ہے ریٹس میں سے تو اس نے ایک پیتھرگینک بیکٹیریہ لیا اور اب دیکھا کہ اس میں اس کے پاس دو ہائپوتیسز تھے فرسٹ ہائپوتیسز یہ تھا مطلب اس نے ہائپوتیسز بنایا کہ ڈین اے اس ہے ہائپوتیسز ہے ٹھیک ہے اس کا پہلا حیپوتیسز تھا دین انہی ہائٹی مٹیریہ لیا ہے سیکنڈ اس کا حیپوتیسز ہے ڈین اے اس نہٹ جو کہ ملہب ہوتا ہے اس نہٹ ہائپوتیسز تھی اس کے پر لائے اپوا تھے سو اس نے اپر اچڈ سو اگر دائنobi ह 애�dert Minsk تو یا میری کا بیماری ہارہی ہے نیمونیا کی اس کے اندر دی این اے کا رول ہے پیتھو جنیس اس سے آپ کہہ سکتے ہو پیتھو جنیس اس لئے نیمونیا کا ہونا چوہوں میں بیماری ہوگی پیتھو جنیس اس لئے اپرا اند внимание ٹھیک ہے یعنی یہ کہہ لیں نیمونیا نیٹس ڈی اینے نیمونیا ہونے کے لئے ہمیں ڈی اینے ریکوائیڈ ہوگا اور جبکہ دوسرے کیس میں کوئی پیتھوجینیس دو نات نیٹ ڈی اینے کہ انہیں نیمونیا کے اندر جو کہ مطلب اورنیزم ہے اس قسم کا اورنیزم اس کے اندر ڈی اینے پڑھا ہوتا ہے اور یہ نیمونیا کیا رہا ہے اگر پیتھوجینیس ہوتی ہے پیتھوجینیس میں یہ ہوتا ہے جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ جائے گا ریٹ کی بارڈی چوہے کی جسم کے اندر جائے گا وہاں جا کے وہ پہلے ڈی وائیڈ ہوگا سو ڈی وین کے دوران جو کہلیں کہ بیماری پھلانے والی جو چیز ہوگی اصل جس کا رول ہوگا وہ ڈی اینے کے پاس ہوگا کیونکہ ڈی اینے کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے سو اگر بیماری ہوتی ہے وہ ڈی اینے کے پاس ہوتی ہے دیکھیں گے اگر بیماری نہیں ہوتی مطلب ڈی اینے کے پاس نہیں ہوتی اس کے بارے میں ہم سوچیں گے سو اس کے پاس یہ دو ہائیپوٹسیس تھے پھر اس کے لئے اس نے ایکسپیریمنٹ ایک پورا ارگنائز کیا ٹھیک ہے مطلب ہائیپوٹسیس ڈیویلپ پہلے تو اس کی اپزرویشن کیا مطلب اس نے اپزرو کیا کہ نیمونیاں جو بیکٹیریا ہے وہ جب ہم ماؤس کے در ڈالتے ہیں سو ماؤس ڈیڈ ہو جاتا ہے اس کے بیماری کے وجہ سے پھر اس نے اس کے ہیپوٹسیس آئے گئے ہیں کہ جو بیماری ہو رہی ہے اس کے اندر ڈی اینے کا رول ہے لیکن کہ ڈی اینے ہیڈیٹی مٹیریل ہے صحیح اس کو پروو کرنے کے لئے اس نے پورا ایکسپیریمنٹ ڈیوائز کیا اور اس کے اندر اس نے پہلی تفاق کیا کہ نیمونیا کے سٹینز اس سٹینز جو اسے ہیں وہ اس نے انجیکٹ کیے بیکٹیریا میں بیکٹیریا ڈیڈ ہو گیا اور جب بیکٹیریا کا اس نے بلڈ نکال کے دیکھا تو اس کے اندر اسے یعنی یہ بلڈ سیمپل کہلیں بلڈ سیمپل کے اندر اسے لیونگ ایس سٹینز بیکٹیریا نظر آئے صحیح اب دوسرا اس نے ایک آر ٹیپ بیکٹیریا لیا ٹھیک ہے ایک اس نے اس ٹیپ لیا اس ٹیپ سٹینڈ فور وائرولیند بیکٹیریا وائرولیند سمرات ڈیزیز کازنگ ٹھیک ہے دوسرا لفظ میں آپ کہہ گا ڈیزیز کازنگ بیکٹیریا صحیح دوسرا اس نے آر ٹیپ لیا جو کہ نان وائرولیند ہے نان وائرولیند سمرات ڈیزیز کازنگ جو کہ ڈیزیز نہیں کاز کرے گا صحیح صحیح ساہ پہلے دفعہ اس نے کہا کیا فیرس ٹیپ اس نے اے اس ٹیپ انجیکٹ کیا سیکنڈ ٹیپ اس نے اے اے ا toute اپ اس سٹینڈ ٹیپ انجیکٹ کیا ساہی سو اس ٹیپ میں ڈیزیز ہویا بیکٹیریا موس تھا وہ ڈیڈ ہوگیا روس ٹیپ انجیکٹ کیا تو اے ٹیپ آر ٹیپ وہ نان وائرولیند تھا وہ ڈیزیز نہیں کاز کرتا صحیح اب اس نے کہا کیا ہے کہ اس ٹیپ ہی لیا لیکن اس کو ہیٹ کل کیا ملہب اس کے جراسیم کو مار کے اس نے انجیکٹ کیا تھرڈ سٹیپ کے اندر پہلے سٹیپ میں اس نے کیا انجیکٹ کیا لائیو ایس سٹرین انجیکٹ کیا اس نے جاگے نیمونیا کاز کیا اور ماوس کی ڈیتھ ہوگی دوسرے کیس کے اندر اس نے آر ٹیپ انجیکٹ کیا جو کہ نان وارولینٹ ہے ملہب وہ ڈیزیز نہیں کاز کرتا اس ٹیپ کہنے کے جو چوہ تھا اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی اور پھر تھرڈ سٹیپ کے اندر اس نے وارولینٹ بیکٹیریا ملہب جو ڈیزیز کاز کرتا اسی کو لیا لیکن اسے ہیٹ کل کریا ملہب اسے ڈیٹ کر دیا تاکہ اس کی مشینری کام نہ کرے ملہب اس میں پروٹین سینسیز رک کی سارا پروسس رک گیا اور اس کے بعد انجیکٹ کیا تو ماوس کو کچھ نہیں ہوا ٹھیک ہے فورٹ سٹیپ بڑا انٹرسٹنگ ہے فورٹ سٹیپ نے اس نے کہا کیا کہ ملہب اس کے لیونگ آر ٹھیک ہے جو نان پیتھگینک ہے یا نان وارولینٹ ہے اس کو مکس کیا ڈیٹ س کے ساتھ صحیح جو کہ وارولینٹ تھا ان دونوں کا مکسر بنا کر اس نے انجیکٹ کیا تو اگین ڈیزیز ہو گئی منز سے نیمونیاں ہوا اور جو ماوس تھا وہ ڈیٹ ہو گیا تو اس نے کہا کے یار دیکھیں اب ایس تو ڈیڈ ہے مطلب ایس کے جو پروٹین کہلیں گے جو بیٹابولیزم ہے وہ سٹاپ ہے مطلب کوئی ریکشن نہیں ہو رہی ہے ایس کے اندر ٹھیک ہے جو کہ وائرولین بیکٹیری ہے لیکن اس نے پھر بھی بیماری پھلائی کیونکہ ایس کے اندر جو ڈی این اے تھا ٹھیک ہے اس کو آر ٹیپ نے ریڈ کیا اور اس سے پیتھوجی ریسیس ڈویلپ ہوئی صحیح؟ یعنی بیسی کلی ڈیٹ ہونے کے بوجود جو ڈی این اے تھا جس کے انفرمیشن تھی وہ آر ٹیپ نے یوز کیا اور ڈیزیز کیا اس نے یہ اپنا کہلیں کہ ڈیڈکشن نکالا لیکن اس پہ پھر بھی اترازات تھے کہ مطلب سائنٹس نے کہا کہ ان کیلڈ بیکٹیریہ ٹھیک ہے جو کیلڈ بیکٹیریہ ہیں کیلڈ بیکٹیریہ اس ٹیپ کر لیں جو بائرولینٹ ہے سو پروٹینز کین بی ڈیزیز کازنگ ٹھیک ہے بے شک اس نے کہا کہ آپ نے بیکٹیریہ مار دیا ہے ٹھیک ہے بیکٹیریہ کو آپ نے کل کر دیا لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب ہیٹ کل کیا تو اس کی جو پروٹینز اور وہی بیماری پھیلاری ہوں میں بھی ڈی این اے کا رول نہ ہوں بے شک ان کے مرنے کے بعد ہی مطلب لاجک ایسیچ بیٹھتی نہیں تھی لیکن پھر بھی یہ لاجک تھی کہ آپ نے ہیٹ کل کیا اس کے بعد جو اس میں پروٹینز تھی اس نے ڈیزیز پروڈیوچ کی ہوئی ہو تو بیچ میں پروٹینز کا مسئلہ آ رہا تھا مطلب اگر دی این اے مٹریل کیا وہ بھی بیماری میں انوال ہے تو ہمیں کیونکہ صرف ڈی این اے دیکھنا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر دو سائنٹسٹ اور آئے جنہوں نے اس کو فردر پروو کیا ان کا نام تھا ایک نام تھا کولین میکلائیڈ ٹھیک ہے یعنی سی میکلائیڈ اور دوسرا مکارٹی تھا ٹھیک ہے مکلائن مکارٹی اینڈ ایم مکلائن مکارٹی ایم سی مکارٹی ان سائنٹسٹ نے کیا گیا اسی ایکسپیرمنٹ کو ریپیٹ کیا ٹھیک ہے سیم ایکسپیرمنٹ سالہ ریپیٹ کیا انہوں نے کیا کیا کہ جو ایسے بیکٹیریا تھے اس کے دو پارٹیشنگ کر دی ٹھیک ہے ایک ٹیوب کے اندر انہوں نے بیکٹیریا لیا اور اس کے اندر انہوں نے ڈال دیا پروٹین ایز پروٹین ایز کیا کریں گے دے ویل کمپلیٹ ڈسٹرائی پروٹین ٹھیک ہے ڈسٹرائی کر لیں یا کیٹلائز کر لیں کیٹلائز آف پروٹین ٹھیک ہے یہ پروٹین کو کیٹلائز کریں گے اور بیچ میں پیچھے کے رہ جائے گا صرف ڈی این اے رہ جائے گا ڈی این اے ریمینی ٹھیک ہے اور دوسرا پارٹ انہوں نے لیا ٹیسٹ ٹیوب میں مطلب اسی کے اندر انہوں نے ڈالے ڈی این ایز ٹھیک ہے جو کیا کریں گے کیٹلائز آف ڈی این اے یا بریک ڈی این اے ڈی این اے ٹوڑیں گے پیچھے ریمیننگ میں ہمارا پاس پروٹین رہ جائے گی پروٹین ریمیننگ رہ جائے گا صحیح تو انہوں نے پھر لاسٹ میں ڈی این اے ریمیننگ سیمپلز اور پروٹین ریمیننگ سیمپلز مطلب جو اس ٹائپ بیکٹیریہ کر رہا تھا اس کو کل کرنے کے بعد مزید ان کو ٹریٹ کیا ڈی این ایز سے اور پروٹین ایز سے تاکہ پیچھے ہمیں صرف پیور ڈی این اے ملے اور پروٹینز ملے ٹھیک ہے تاکہ وہ جو بیچ میں ایک کہلیں کہ ابجیکشن آرہا تھا کہ شاید پروٹین جو انسی ہیں وہ بیماری ڈیزیز پروڈیوس کر رہی ہیں ان کو رول آؤٹ کیا جا سکے ٹھیک ہے پھر اس نے اگین انجیکٹ کروایا تو جو ڈی این اے ریمیننگ سیمپلز تھے رہی ہیں کہ وہ پیتھو جینک ملے گیانی کیا پیتھو جینک پیتھو جینک پی بیش کیا پروڈیوس ڈیزیز کہ جس سیمپل میں ڈی این اے تھا جب اسے ہم نے آر ٹائپ کے ساتھ مکس کر کے ڈالا ٹھیک ہے جساں ہم نے پہلے پروسیزر میں دیکھا آر ٹائپ کو ساتھ مکس کر کے ڈالا تو اس کے بعد دیکھا گیا کہ اس نے ڈیزیز پروڈیوس کر لی دینے کے پاس انفرمیشن تھی جو کہ آر ٹائپ کو ملی آر ٹائپ جو کہ نان پیتھوجینک بیکٹیریا تھا اور اس نے ڈیزیز پرڈیوس کی اور جب اس نے پروٹین ریمیننگ کو ایڈ کیا آر ٹائپ کے ساتھ تو اس نے کوئی بیماری پرڈیوس نہیں کی وہ نان پیتھوجینک تھا دینے کا سیمپل ہم نے آر ٹائپ کے ساتھ ڈالا یہ ڈیزیز کاس کرے گا لیکن جب ہم نے پروٹین کا ہم ریمیننگ سیمپل ڈالیں گے سو دیے ڈالوں گے نان پیتھوجینک ایک دیزیز نہیں کاس کرے گا اس کے بعد کلیر ہوا کہ دینے کیا ڈیزیز پرڈیوس کر رہا ہے یہ اس کی کہیں کہ ریکنفرمیشن ہو گئی اس کے بعد ایک اور ایڈنس سوکر ایڈنس ہے وہ آر ٹائپ کافی ہے ٹائپ ہے آر ٹائپ آئیوریج نہیں دیا تھا یہ ہارشے اور چیز ایکسپریمنٹ ہے ٹھیک ہے یہ آئیوریڈ ہارشے چیز ایکسپریمنٹ سو اس میں سارے سٹپس گیون بھی ہیں آپ کو ایزیلی سمجھا جائے گا میں دیگرام تھوڑی بڑھا گا تو اس میں انہوں نے کیا کیا ہے بھلا کہ انہوں نے بیکٹیریو فیجز لیے ٹھیک ہے بیکٹیریو فیجز سماد وہ بیکٹیریس جو بیکٹیریس جو بیکٹیریس کو کھاتے ہیں ٹھیک ہے اور بیکٹیرو فیجز میں اس نے ریڈیو لیبلنگ کی ٹھیک ہے مطلب اس نے ہمارے پاس جو بیکٹیریہ ہوتا ہے نارمالی یہ بیکٹیرو فیجز ہوتا ہے اس کا نمول سٹرکٹر اس کے سام کا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے پڑھا بھی ہوا ہے نا انتہیں میں آپ کو بھی آئیڈیا ہو گا ہمارے پاس پروٹین کوٹ ہوتا ہے سارا اور بیچ میں یہ ڈینی پڑھا ہوتا ہے ڈینی اور پروٹین کوٹ ہے جو نارمل کہہ لیں کہ ایک وائل سیり کا سٹرکچر ہوتا ہے سو پروٹین کوٹ اور ڈی نے اس نے دینے کو لیبل کر دیا اور پروٹین کوٹ کو لیبل کر دیا الی صالت مہدب جو اس نے پروٹین کوٹ لیبل کیا وہ س 35 سے کیا سل فر 35 جو کہ ہےور اور دینے کو لیبل کیا پی 32 کے ساتھ کیا ٹھیک ہے وہ بھی ایک ہیوئی آئیسوٹوپی فاس فورس کا پی تھرٹی ٹو اور ایس تھرٹی فائیو پروٹین کو ڈینی لیبل تھے صحیح تو اس نے کہا کیا اب مثلا یہ ریڈیو ایکٹیو پروٹین ہے یہ اوپر والا بیچ ون اس نے یوز کیا اس میں صرف پروٹین کو لیبل کیا اور دوسرے بیچ کے دارے اس نے ڈینی کو لیبل کیا صحیح تو اس کے بعد اس نے بیکٹریوں کو لیبل کرنے کے بعد اسے انفیق کروایا بیکٹریوں کو لیبل کیا بیکٹریوں کو لیبل کیا ٹھیک ہے وائرسز کو لیبل کرنے کے بعد اس نے انفیق کروایا بیکٹیریا میں صحیح تاکہ وہ بیکٹریوں پر جائیں اس پر انفیقشن جو فیجز کا اٹیک ہوتا ہے اگر آپ کو یہ یاد ہو تو لینڈ ہوتا ہے لینڈ کے بعد اٹشمنٹ کے بعد وہ ڈینی اینجیکٹ کرتے ہیں صحیح؟ ادھر آپ دیکھیں تو یہ ڈینی اینجیکٹ ہو رہا ہے جو پروٹین کوٹ ہوتا ہے نا وہ بیکٹریل سلوال کے باہر آجاتا ہے مطلب سل ممرین سے باہر رہتا ہے جبکہ ڈین اے اندر آجاتا ہے صحیح اگر ڈین اے ہوگا ٹھیک ہے تو بھی پتہ چل جائے گا اگر پروٹین کوٹا تھا بھی پھر انہوں نے کہا کیا کہ ان بیکٹیریا کو ایجیٹیٹ کروایا مطلب مکسر کے اندر ڈال دیا تاکہ جو پروٹین کوٹ ہے جو کہ اس کی سلوال کے پر پڑھی بھی ہے چپکی بھی ہے وہ لیدہ ہو جائے ٹھیک ہے وہ گیر جائے تو ریموو دس پروٹین کوٹ فرم دا آور سرفس بیکٹیریا بیکٹیریا کے آور سرفس پروٹین کوٹ کو ریموو کر دیں صحیح پروٹین کو ریموو بھی پیچھے صرف ڈین اے رہ جائے گا کس کے اندر بیکٹیریا کے اندر ٹھیک ہے اور اس کے بعد سے ہم اس کی ہم ریڈیو اکٹیوٹی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے مطلب سے ہم جب ہم سنتریفوج کریں گے سنتریفوج کے بعد ہمیں پتہ لگ جگہ نیچے بیکٹیریا بیٹھ جائیں گے ٹھیک ہے نیچے بیکٹیریا ہوں گے وہ پروبائرس ہوں گے بیکٹیریا کی ہم دیکھیں گے اس کے اندر آیا ایس 35 ہے یا پی 32 ہے دونوں میں سے کون سا اس کے اندر انوال ہو رہا ہے اس نے اس کو دو بیچز میں ڈیوائیڈ کیا ایک کے اندر اس نے پروٹین کو لیبل کیا اور دوسرے کے اندر اس نے صرف ڈین اے کو لیبل کیا تو فرس کے اندر اس نے دیکھا کہ یار جو ریڈیو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ چیز شو کر رہی ہے کہ جو ملہب پروٹینز وہ ریموو ہو گئی ہیں ملہب دے آر دے آر نارٹ پروڈیوسنگ کہہ لیں کہ سائکل یا لائٹی کے لائسو جنگ سائکل ان بیکٹیریا ٹھیک ہے بیکٹیریا کے اندر وہ ڈیزیز پروڈیوس نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے جب جو ڈی این اے ہیں بیسکلی یہ اس اندر زیادہ کے لائٹی بیسکلی ماتریریس ماتریل اس کے اندر سارے انفرمیشن سٹور ہے جو کہ بیکٹیریا کی کیائلی 듣ول سائکل بیکٹیریاں حسین وائرل سائکل سے آپ کو سوڑا بتائیدیا ہوں کہ لائٹی سائکل ہوتا ہے اللائسو جنگ سائکل ہوتا ہے ٹھیک ہے جو لائٹی کے لائسوجینک سیکل کر رہا ہے وہ ڈی این اے ہے نہ ایٹس پروٹین ٹھیک ہے یعنی پروٹین صرف ڈی این اے کو کوٹ کرتی ہے جبکہ اصل انفرمیشن ڈی این اے کے پاس ہے جو آگے جا کے پیتھو جنیس یعنی جو بیماری پھیلانے کی ایبیلیٹی ہے وہ ڈی این اے کے وجہ سے ہے ٹھیک ہے یہ اگین کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا ایویڈنس تھا ہارشے اور چیز کی طرف سے نہیں ٹھیک ہے الفریڈ ہارشے اور مارتھا چیز دو سائنچس تھے ٹھیک ہے اسے ہارشے اور چیز ایکسپریمنٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں نے مل کے یہ ٹیم کے طور پر کام کیا تھا صحیح ریڈیو لیبلنگ کے بعد تو بلکل ہی ہمیں کنفرم ہوگا گیا یا ڈی این اے جونس ہے وہ ایسا ہائیڈیٹی مٹیریل کیونکہ آگے جو کپیز بنیں گے وہ ڈی این اے بنواتا ہے ڈی این اے بنواتا ہے اگر یہ سارا ٹاپکس آج کا ہمارا ڈی این اے ہائیڈیٹی مٹیریل جس میں ہم نے دیکھا کہ ڈی این اے جونس ہے وہ بیسکلی انفرمیشن سٹور کرتا ہے جو نیکس سینریشن میں ٹرانسپر ہوتی ہے اگلے لیکچر کے نام دیکھیں گے کیمکل کمپوزیشن او ڈی این اے کی ایسی ہے کہ ڈی این اے بنا کس طرح کا ہوتا ہے موسیقی